میں شاہ عمود پوریشی صاحب کا شہدادہ ضرور ہوں اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ میں شاہ عمود پوریشی کا شہدادہ ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا سیر ہے وائس پریزنٹ بھی ہوں شاہ عمود پنجاب کا اور ایک قومی اسیمبلی کا ممبر بھی ہوں تو میں اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے نہایچی قابل اترام جناب مخدوم شاہ عمود پوریشی صاحب وائس شیئرمن پاکستان تحریک انصاف جناب ملک عامر ڈوگر صاحب جناب ڈاکٹر اکتر ملک صاحب جناب حاجی جوید اکتر انصاری صاحب ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگز کی پاکستان کی پریزیڈنٹ قبل شہدت صاحبہ جناب زرتاج گل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف ساؤچ پنجاب ویمن ونگز پریزیڈنٹ جناب محریم آفریدی صاحبہ سائمہ خالد صاحبہ پلوشہ عباسی صاحبہ فرخندہ کوکت صاحبہ ڈاکٹر ربینہ اکتر صاحبہ سادیا بھٹا صاحبہ زہین قبل صاحبہ نجمہ خاتون صاحبہ ساجتہ بھٹا صاحبہ مختارہ بی بی اور آج کی اس تقریب نسیم اصدر صاحبہ اور آج کی اس تقریب کی ہماری محض بان اور جنہوں نے ملک آمر ڈوگر صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور میں بھی اس بات کا اعتراف کرنا چاہوں گا کہ ان کی ان تھک محنت نہ انہوں نے گرمی دیکھی نہ انہوں نے دھوپ دیکھی نہ انہوں نے موسم دیکھا جہاں بلکہ بارش تک میں میں نے ان کو کیمپین کرتے دیکھا ہے اور انہوں نے جو ایک خوبصورت آج یہ سما باندھا ہے میں اپنے دل کی عطاہ گرائیوں سے قربان فاطمہ صاحب آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور جتنی بھی میری ماں اور بہنیں آج اس پنڈال میں تشریف فرما ہے اسلام علیکم مجھے اس بات کا بالکل اندازہ ہے کہ آپ دبہر ایک بجے سے یہاں پر بیٹھی ہیں اور آپ اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر آئی ہیں کوئی اپنے بچے چھوڑ کے آیا ہے کوئی اپنا کام چھوڑ کے آیا ہے سو قسم کی رسپونسیبیلٹیز ہیں آپ کے لیکن آج آپ عمران خان اور عمران خان کے نجرے کی خاطر اور بی پی دو سو ستارہ میں اس نجرے کو جدانے کی خاطر یہاں پر تشریف لائیں ہیں تو میں آپ کا دل کی عطاہ گرائیوں سے شکریہ عطاہ کرتے ہوئے دو باتیں کر کے آپ سے اجازت لوں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ ستارہ تاریخ جو زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ کیوں ہونے جا رہا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ستارہ تاریخ کو جو زمنی الیکشن ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جس شخص کو اس حلقے سے دو ہزار اٹھارہ میں مندخب کر کے سبائی اسیملی بھیجا گیا آپ کا نمائندہ بنا کے کہ وہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑے گا وہ آپ کی ترقی کے لیے تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرے گا اس شخص نے جو کہنے کو تو اپنے آپ عمران خان کا سپائی یہتا تھا لکھوانے کو اپنے گھر کو انصاف ہاؤس لکھواتا تھا لگوانے کو تصویر اپنی عمران خان کے ساتھ مطان کے ہر چوک پہ لگاتا تھا لیکن جب وقت آیا تو اس نے نہ صرف عمران خان کو دھوکا دیا نہ صرف اس کی جماعت کو دھوکا دیا نہ صرف اس کے نظریہ کو دھوکا دیا بلکہ جو سب سے بڑا دھوکا ہے وہ اس نے پی پی دو سو ستارہ کی عوام سے کیا اپنا ووٹ بیچا اپنا ضمیر بیچا اپنی وفاداری بدلی اور اس وفاداری بدلنے کی صورت میں آپ نے اور میں نے نہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس کو ڈی سیٹ کیا اب ان بیس لوگوں کے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے ان بیس حلقوں میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو میں اس لیے لوگوں کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی عام زمنی الیکشن نہیں ہے عام زمنی الیکشن میں ہم ووٹ کاس کرتے ہیں ایک امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے ہم ووٹ کاس کرتے ہیں کسی ایک جماعت کے بیانیے کو کامیاب کرنے کے لیے اس آنے والی ستارہ تاریخ کو جو آپ نے اپنا ووٹ کاس کرنا ہے اس سے صرف ایک ایم پی ایک انتخاب نہیں ہونا آپ نے آنے والی ستارہ تاریخ کو اپنی پرچی کے ذریعے اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم حقیقی ازادی کے حصول کے لیے لکھلے ہیں کیا ہم ایک خود مختار اور باوکار پاکستان برانا چاہتے ہیں یا پھر ہم پاکستان انہی چوروں اور لڑیروں کے ہاتھ میں دے دیں پھر ہم انہی لوگوں کو جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنا ضمیر بیچا جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے اپنا ووٹ بیچا پھر ان کے ہاتھوں میں پاکستان کو دے دے گے تاکہ وہ اس پاکستان کو لوٹے تاکہ وہ اس پاکستان کو برباد کرے اور ہمارے حالات کو بد سے بتر کرے اب میں آپ کو مہنگائی کی کیا داستان سناؤں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں جو روز بزار جار کر چینی بھی خریدتے ہیں آتا بھی خریدتے ہیں دال بھی خریدتے ہیں اپنے گھروں کا بجلی کا بل بھی دیتے ہیں گیس کا بل بھی دیتے ہیں پٹرون بھی دلواتے ہیں ڈیزل بھی دلواتے ہیں تو یہ حالات انہوں نے جو پچھلے دھائی ماہ میں بنا دیئے یہ تو وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں مہنگائی مٹانے آئے ہیں انہوں نے اگر عمران خان اور عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریف چلائی تو اس کی بنیاد مہنگائی کو بنایا اب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی تین سالات مہینے کی حکومت ایک طرف اور ان کی دھائی مہینے کی حکومت ایک طرف انہوں نے اس دھائی مہینے میں جو مہنگائی کی ہے اس مہنگائی کی مثال ماضی قریب میں کم از کم اس ملک میں نہیں ملتی اور وہ اس لیے کہ ان کا مقصد اقتدار میں آنا اپنی کرپشن بجانا تھا ان کا مقصد اقتدار میں آنا اپنے کیسے ختم کرنا تھا ان کا مقصد اقتدار میں آنا اس اقتدار سے چھپکا رہنا تھا اور انہوں نے اسی چیز کو ترجیل دیتے ہوئے پاکستان کا سعودہ کیا پاکستان کے میشن کا سعودہ کیا امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے اور آئے دن مہنگائی میں ادافہ کرتے جا رہے ہیں اور اپنی کرسی کو بچواتے جا رہے ہیں تو اب فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے پاکستان کی عوام یہ فیصلہ عامدہ سعبات میں کرے گی فیصلہ پی پی دوست ستارہ کی عوام نے کرنا ہے آپ نے ستارہ جڑائی کو فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک آزاد پاکستان بنانا چاہتے ہیں یا ہم نوٹوں اور نوٹیروں کو اس ملک کو اوپر مسلط رکھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ آپ کریں گے جس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ہم نے انشاءاللہ عمران خان کو واپس لانا ہے ہم نے ان لوٹوں کو اور لوٹیروں کو بھگانا ہے وہ انشاءاللہ ستارہ تاریخ کو بلے کے نشان پر مہر لگائے یہ الیکشن یہ الیکشن میری ذات کا الیکشن نہیں ہے یہ ووٹ میں نے آپ سے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا اللہ تعالیٰ کی کرم سے اور انہیں ایک سو ستاون کے عوام کی مہربانی سے مجھے قومی مجھے دوہزار اٹھارہ میں ایک سو ستاون کے عوام نے قومی سمیلی کا ممبر الیکٹ کیا میں اگر پی پی دو سو ستارہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو ایم پی بننے کے لیے نہیں لڑا مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی میں آج بھی قومی سمیلی کا ممبر ہوں مجھے اگر عمران خان نے پی پی دو سو ستارہ میں بھیجا ہے تو اپنے نظریہ کے دفاع کے لیے پھیجا ہے آپ کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے پھیجا ہے اس ملک کے نوجوان کے مستقبل کے لیے لڑنے کے لیے پھیجا ہے اس ملک کے غریب کے لڑنے کے لیے پھیجا ہے اور اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دے جائے اس لڑائی میں آپ نے ستارہ تاریخ کو بلے کے رشان پر مہر لگا کر ثابت کرنا ہے کہ ہم کل بھی عمران خان اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے ہم آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ستارہ تاریخ کو بلے پہ مہر لگاتے ہیں میران خان کا ساتھ دے اپنے آخری بات اور جو سب سے اہم بات ہے وہ کر کے آپ سے اجازت کے لئے لگا ہوں میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ خواتین جو کہ اس ملک کی نصف آوادی سے زیادہ ہیں کو ہم نے اس ملک میں سیاسی عمل سے باہر رکھا ہے اور اکثر اوقات میں خواتین جو ہیں وہ اتنا ایکٹیولی سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی بلکہ ووٹ کاسٹ کرنے میں بھی تنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی اور اگر آپ اداد و شمار دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جتنا ووٹ ہے خواتین کا پاکستان میں وہ کاسٹ نہیں ہوتا لیکن مجھے خوشی ہے آج یہ کہتے ہوئے کہ اس پی پی دو سو ستارہ میں جتنی میں نے کیمپین کی ہے اور میں ایک ایک یو سی میں ایک ایک ووٹ کی ایک ایک گلی میں پھیرا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ پی پی دو سو ستارہ کی خواتین الحمدللہ عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہے اتنا بیدار کر دیا اس قوم کو کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بھی اس حلقے میں ایکٹیولی کیمپین کر رہی ہیں اس حلقے میں بہت زیادہ سیاسی شعور رکھتی ہیں اور میں اس لیے آج آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ ستارہ تاریخ کو آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے یہ الیکشن ایک ایمپی ای کی سیڈ کا الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن زین کو ایمپی ای بنانے کا الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن عمران خان کے نظری کا بھی صرف الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن اس ملک کے دفاع کا ہے اس ملک کے مستقبل کو بچانے کا ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کو بچانے کا ہے اور اگر آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہا ہے اگر ان کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں اگر پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہے تو پھر ستارہ کو آپ کو نکرکن بلے کے نشان پر ایک اور گزارش کر کے اجازت دے رہا ہوں آپ کے علم میں ہے کہ کل عمران خان صاحب چیرمنٹ باکستان تحریک انصاف خود ملتان تشریف لا رہے ہیں اور ان کا جلسہ کل کاسم باغ میں شاملہ کے گراؤنڈ میں ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے ہمیشہ ملتان کے جلسوں میں خواتین کے لیے علیدہ انکلوجر بنایا ہے جو بیس میں کو آپ نے جلسہ آٹینٹ کیا تھا کلہ کورا کاسم باغ میں اس میں بھی خواتین کے انکلوجر تھا اس مرتبہ بھی خواتین کا سیپلٹ انکلوجر بنایا گیا ہے اور اس مرتبہ اس کی انٹلز بھی رہا رکھی گئی ہے تاکہ آپ ایک عزت دار طریقے سے بڑے سیکیور طریقے سے آ کے اپنے قائد کی بات سن سکیں آ کے چیرمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی بات سن سکیں تو میری اپنی تمام ماں کو اور تمام بھیروں کو دعوت ہے کہ آپ کل شام کو مغرب کے بعد کاسم باغ میں شاملہ کے گراؤنڈ میں تشریف لائیں عمران خان صاحب کا جلسہ سنیں عمران خان صاحب کا بیانیاں سنیں اور پھر ستارہ کو بلے کے نشان پر مہر لگا کر پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کریں عمران خان کے نظرے کو کامیاب کریں اور پاکستان کو کامیاب کریں بہت تہربانی بہت تہربانی